زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکاة دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پہ قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑا کسی کو بہزت تو نہیں کر رہا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسوں تو نہیں بہائے گا کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے میں دنیا پھرا ہوں بڑے بزرگوں کی صوبتوں میں بیٹھا ہوں دنیا اور دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے دونوں دونوں میدانوں میں چلا ہوں میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں میں آنسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں خانقاؤں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو جد نفس گندہ اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے یہ غلط بول سے ہوتا ہے یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے اللہ تعالی نے یا ایوہ الذین آمنو کے بعد مرد اور دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یعنی مردوں بھی عورتوں بھی اے مومنین اے مومنات اے مسلمین یا مسلمات یہ دونوں کو خطاب ہے دونوں کو یا ایوہ الذین آمنو صرف ایک جگہ اللہ تعالی نے یا ایوہ الذین آمنو کے بعد تقسیم کیا مردوں کو الگ بات کی عورتوں سے الگ بات کی یا ایوہ الذین آمنو یہ قرآن میں ایک کم نوے دفع آیا ہے ایک کم نوے دفع آیا ہے مردوں سے بھی بات ہوتی ہے عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ اللہ نے مردوں سے الگ بات کی کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا اے ایمان والو کوئی مرد کوئی قوم کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولے پھر بات ختم ہو گئی اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں عورتیں بھی شامل ہو گئیں قوم کے لفظ میں عورتیں یا قوم انی لکم نظیر مبین قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجوڑا عورتوں کو الگ جھنجوڑا پھر کہا وَلَا نِسَا أُمِّن نِسَا لَا نِسَا أُمِّن نِسَا یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں وَلَا نِسَا أُمِّن نِسَا کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے بے اکرامی کا بول نہ بولے دل کے توڑنے کا بول نہ بولے جگر خراشی کا دل خراشی کا بول نہ بولے اگر تم دل لواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو اگر تم دل لواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو اگر تم دلوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو اپنی زبانوں پہ تالے لگالو اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیز تیز بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے جو اخلاق کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناو اپنی نماز بڑھیا بناو اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو اللہ سے تعلق مناؤ نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالی نے دس دفعہ زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالی نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 علا کل مسلمین صدقہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ اللہ میاستطے نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات یعمل بیدائے یعمل بیدائے وینفق علا نفس ہی ویتصدق تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناو دوسری دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں اور اخلاق نوے فیصد زبان کے میٹھے بول کا نام ہے نوے فیصد اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سی بنی ہونے ایک زبان کا بول ہے نا بول ہے بول تو دلوں کو پھڑ دیتا ہے لیکن بعضوں کا آدھ آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے ایسا قمطریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے چہرے پہ وحشت لیاتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشم ناک بناتا ہے ایسا وحشت ناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہا نا 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 یہ کام بھی نہیں کرنا اور بعض نظروں کے کہر برساتا ہے نظروں سے شولے برساتا ہے تو اللہ نے کہا نا 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 وہ بھی نہیں کرنا تیری نظر میں بھی پیار ہو تیرے چہرے پر بھی محبت ہو تیرے بول میں مٹھاس ہو تو تیرا نفس پاکیزہ ہے پاک ہے ورنہ یہ گندہ ہو گیا یہ غلیظ ہو گیا یہ ناپاک ہو گیا اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے اگر اسے صاف کرنا ہے تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے ایک عبادت بناو اپنے اللہ سے تعلق بناو نماز روزہ حج زکاة تلاوت کے ذریعے دوسرا اللہ کے بندوں سے عبادات میں کسرت مطلوب نہیں ہے عبادات میں اعتدال مطلوب ہے اعتدال عبادات میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلے پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے اعتدال ہے میرے نبی نے نماز لمبی پڑھیں تو اللہ نے روک دیا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْخَا میں نے تجھے پر میں نے تجھے پر قرآن اس لئے تھوڑا ہی اتا رہا ہے کہ تُو لمبی نمازیں پڑھ 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 اپنے آپ کو تھکا لے درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَدْحَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر پر ایسا نہ کر کہ تُو خود گھل گھل کے مر جائے کڑ کڑ کے مر جائے دکھ درد میں مر جائے درمیانے درجے کی تبلیغ کر درمیانے درجے کی نماز پڑھ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے جب اخلاق میں زور دکھایا جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا شاباش بھی دی پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں نون والقلم وما یسترون مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا خُلُقٍ عَظِيمٍ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی اے میرے حبیب شاباش اِنَّكَ لَأَجْرًا شاباش شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں اِنَّكَ لَذُو خُلُقْ نَيْقَهَا اِنَّكَ لَأَجْرًا کہا ہے علا کہ سارے اخلاق پر تُو چھا گیا ہے اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں اور تُو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے شاباش اِنَّا اُرْلَام یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش اے میرے نبی شاباش تیرے اخلاق پر کیا کہنے تیرے اخلاق کے کیا کہنے میں تجھے داد دیتا ہوں میں تیرے رب تجھے داد دیتا ہوں تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزیلا یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا یہ نہیں کہا کہہر آلود نظروں سے دیکھ یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر نہیں نہیں اِنَّا کَلَا اِنَّا کَلَا لام اور اِنَّا یہ لام اور اِنَّا مل کر کیا بنتا ہے شاباش جسے استاد شاگرد کے کندے پر کمر پر پیٹ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش تو انہیں بڑے اچھر نمبر لیے تو میرے اللہ کہتا میرے محبوب شاباش اپنے نبی کی کمر پر اللہ ہاتھ مارتا ہے کہتا میرے حبیب شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں یہاں شاباش نہیں پھر کہا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا کیا کہا وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِتَّبَعَكَ مِنِلْمُؤْمِنِينَ اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جو ایمان والوں کے آگے بچھ جو اپنے پر پھیلا دے آدمی کے پر تو نہیں ہوتے بازو ہوتے ہیں پرندہ پر کب پھیلاتا ہے جو وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ زبع ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں جب میں کالج پڑھتا تھا تو اپنے گاؤں میں ہمارے ساتھ جنگل تھا دریائے راوی کے کنارے ہم وہاں شکار کھیلنے جائے کرتے تھے آٹھ ہارٹ دن جنگل میں رہتے تھے پہنے پینے کا سامان بھی ساتھ نوکر بھی ساتھ ایک ماہ چاچہ سردارہ ہوتا تھا اس کا دو کوٹھے ہم کمزہ کر لیتے تھے تو ایک کوٹھے میں راشن اور نوکر اور ایک کوٹھے میں ہم اور صبح نکلتے تھے اور شام کو ستر اسی سو تیتر شکار کر کے لاتے تھے پھر وہ بھون بھون کے کھانا آٹھ ہارٹ دن وہ جنگل میں پڑے رہنا یہ کالی دور کی بات ہے یہ شوف پورا کیا کرتے تھے تو جب وہ تیتر کو چھرہ لگتا تھا تو وہ گرتا تھا تو پر ایسے پھیلا دیتا تھا یہ اس کی بے بسی کے انتہا ہوتی تھی کہ اب میں تیرے رحم و کرم پر ہوں مجھے زبا کر دے میں اڑ نہیں سکتا ہوں تو میرا رب کہہ رہا وَخْفِدْ لوگوں کی بدتمیزی کے آگے زبا ہو جا لوگوں کی بداخلاقی کے آگے زبا ہو جا یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا میں کتنا حوصلہ کرتا میں کتنا چھپ رہتا میں بھی تو انسان ہوں میرے اندر بھی تو دل ہے وَخْفِدْ اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا ان کی ہر بداخلاقی کو سہتا جا ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا سہتا جا بس یہی تیرا کام ہے قربان جاؤن قربان جاؤن اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنا اتنی تاقید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے زخمی پرندے کی طرح زبا ہونے کے لئے تیار ہو جا ان کی ہر ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتی ہے اسے یہ نہیں آتا اسے یہ نہیں آتا وہ یوں سناتی ہے وہ یوں سناتا ہے وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتا ہے یہ آج کے اخلاق ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے جس آنکھ کو دیکھو اس میں دور بینے فٹ ہیں اے پکڑنے کے لئے کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی ہائے ہائے اللہ درجے بلند کرے سعید آمد خان رحمت اللہ علیہ مولانا سعید آمد خان ایک شخص میری زندگی میں آیا یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں کتابوں سے نہیں سمجھا مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں میں کتابوں کا حافظ تھا لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں اخلاق سیکھنے کی چیز ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتے یہ پڑھانے سے نہیں آتے ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو بخاری پڑھنے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی ہے پڑھا کتابیں زبانی یاد کی چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا نہیں سمجھ میں آئے ایک ہستی کو دیکھا ایک اخلاق والے کو دیکھا اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں چند شامیں گزریں جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ ہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے بداخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے بچ جاؤ پٹ جاؤ مٹ جاؤ لٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو لوگوں کی سہنہ سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنہ سیکھ لو لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے پھر آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر